السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب لوگ دعا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور اپنی آج کل جو ڈینگی کی جس طرح سے وائرس پھیلا ہوئے اس سے آپ لوگ بہت گیرفل رہ رہے ہوں گے جی تو آج کا جو بلوگ ہے جی ہم لوگ جا رہے تھے ایک شادی میں دن کی شادی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو اپنا آوٹفٹ بھی دکھا دوں اور آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بیت بنائے رکھوں اور یہ میرا فوٹ ویر ہے جی جو میں نے سیلیکٹ کی آج کے دن کیلئے دیکھئے تو اوورال یہ لوگ تھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا پرفیومز کا بتا دوں یہ وہ ورہ بربری ویکنٹ ییلو جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک ہے اورڈی میرے پاس تو دس اس دی ون وچ کمز ان ییلو پاکنگ اور ایک یہ ہے جی کوکو شنیل یہ مجھے گفت ملا تھا کیونکہ میں اگر پریفر کروں گی یہ دیکھئے اب یہ ہے اگر میں پریفر کروں گی تو میں بربری ہی پریفر کروں گی بہت سارے لوگوں کو شنیل پسند ہوگا بہت فرمی بربری آپ کو پلیز ایک دفعہ ایک دفعہ سارے ٹرائیز روکر کے لیے یہ ہے جی اس کی کلوزر لک بربری کی میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا کلوزر بھی اس کا دکھا دوں کہ اس طرح سے ہے جو میں یوز کرتی تھی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ لائیں ہوں اور یہ ہے جی کوکو شنیل تو پاکستانی ایک سفائر کا مجھے پسند آئے وہ بھی میں آپ کو جلد دکھاؤں گی میں نے بھی پرچیز نہیں کیا اس کا میں نے ٹیسٹر ٹرائے کیا تھا تو بس جی یہ ہیں دونوں اور ایک تھرڑ جو میں نے آپ کو دکھایا اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی راستے میں ہیں ہم لوگوں نے جانا تھا ایکسپریس وے پہ وہاں پہ جہاں پہ سب جو بھی مارکیز ہیں وہ مارکی کمپلیکس کے نام سے ہے وہ جگہ وہاں پہ اندر کافی ساری مارکیز ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھیں میں آپ کو لیفٹ رائٹ دکھاتی بھی جا رہی ہوں کافی اچھی روڈ ہے سپیشلی ان ٹریز کی وجہ سے تو بہت اچھی لگتی یہ جگہ تو یہ دیکھیں مجیسٹی مارکی ہے ایمپائر ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کہا جانا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم لوگ ان سب کو کروس کر کے ہم لوگوں نے آگے جانا تھا مارگلہ گرانڈ میں اور یہ میں آپ کو صرف اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہاں پہ کتنی سادہ مارکیز ہیں جیسے کہ ای لیون میں بہت زیادہ ہیں سیم ایکسپریس وے پہ بھی کافی مارکیز ہیں یہ مارکی جو کمپلیکس ہے اس کے علاوہ بھی آگے جو مین روڈ پہ بھی کافی ہیں فورٹریس وغیرہ تو یہ دیکھیں جی آپ کو میری لیفٹ ہانڈ پہ نظر آ رہا ہو اوپر لکھا ہوں مارگلہ گرانڈ تو ہم لوگ کو یہاں پہ جانا تھا اور ہم لوگ نے پہلے بھی کافی یہاں پہ فنکشنز اٹین کی ہیں اچھا ہے اس کا ڈیکور بھی بہت اچھا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں پہلے ہم لوگ ذرا یہاں پہ اپنی گاڑی دے دیں سبمیٹ کروا دیں اس کے بعد تو یہ دیکھئے جی ان کا لان یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا چاہتے ہیں اور سردیوں میں دوپیر کی شادی بھی تھوڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ کو دھوپ اور اس طرح سے دیکھنے میں کھلا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ اجیس کا کوریڈور یہاں پہ دو ان کے ہالز تھے ہمارا سیکنڈ ون ہے آگے جا کے جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ یہ دیکھئے لیفٹ ہانڈ پہ اس طرح سے لون ہے اور آئی ہاب نو آئیڈیا کہ لون یہ لوگ دیتے ہیں فنکشنز کے لیے یا نہیں بات میرے خیال سے تو نہیں دیتے ہوں گے یہاں پہ کوئی ولیما ریسپشن تھا اور ہم لوگ تو برات میں تھے کیونکہ ہم لوگ کی جو کازن ہے وہ فی میل یعنی لڑکی کی طرف سے ہم لوگ تھے تو یہ دیکھئے جی انٹرنس کتنا پیارا اس کا ڈکور ہے فلورل اور یہ دیکھئے تو مجھے تو کافی اچھا لگا پہلے بھی آئی ہوں لیکن تب آبویسٹی ولوگنگ نہیں کرتی تھی تو یہ سب اس طرح سے کبھی کیاپچر نہیں کیا آپ لوگ کے لیے سب کر رہی ہوں so that you can have an idea اور اکٹوبر سے لے کے اور مارچ اپریل تک تجھے شادیوں کے سیزن چلتا رہتا ہے تو آگے بھی آپ کو انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی یہ ہال کی انٹرنس ہے جی اس طرح سے ڈکور تھا یہ دیکھئے اور کافی بڑا ہال ہے ہال ماشاءاللہ کافی بڑا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو ہم لوگ تو میرے خیال سے بہت پہلے ہی آگے تھے because we are the family تو ہم لوگ کو گیس کی طرح تو جانا نہیں تھا تھوڑا پہلے جانا اچھا لگتا ہے so we came here before time اور یہ میں آپ کو اس طرح سے left right دکھاتی جا رہی ہوں جو بھی table arrangements ویویں ہیں جو بھی floral decor ہے اور کس طرح سے یہ سب ہے arrangement اور کتنا کھلا ہے مارکیز آج کل ویسے کافی اچھی ہوتی ہیں یہ stage دیکھئے جی ماشاءاللہ سے کافی اچھا simple yet elegant بہت ہی پیارا لگ رہا تھا مجھے اچھا لگا بہت اور یہ اس طرح سے اوپر مارکی کے جو lighting ہوئی بھی تھی اور یہ اچھا لگ رہا تھا کافی دن میں بھی کافی اچھا اس کا feel آ رہا تھا تو جی serving میں ان لوگ نے ہمیں پہلے یہ mint margarita serve کیا اور bride کا لہنگا اتنا خوبصورت تھا میں نے first time live اتنا پیارا لہنگا دیکھا دو بہت heavy تھا لیکن bride ہے تو heavy نہیں پہنے گی تو اور کیا پہنے گی really i really really loved it بس پھر اس کے بعد جی کھانا یہ دیکھ لیے russian salad ہے chutney وغیرہ ہے پلاو اور جو بھی آپ کو پتا ہے شادی کا کھانا جیسے ہوتا ہے korma and barbecue وغیرہ تو ہم لوگ نے کھانا enjoy کیا اس کے بعد میں نے try کیا first time بہت اچھا تھا اور یہ دیکھیں جی bride and groom کا اس طرح سے fireworks جو آج کل photoshoot کے لیے ہوتے مجھے بہت اچھے لگتا تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جی بس اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف رما دھوا ہم لوگ انہیں شام کو ایک بردے بھی attend کرنی تھی تو بس اب ہم لوگ جو ہے گھر drop کر کے فاملی کو تو ہم لوگ چل پڑے جی میری niece آیا راحت سے بہت زیادہ اچھے بہت زیادہ سویٹ بھی نہیں ہوتے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے تو بس ہم لوگ نے وہاں سے کیک ہم لوگ نے چوز کیا یہ ہم لوگ نے اس دفعہ try کیا مالچسرز میں پہلے بھی try کر چکی ہوں بہت اچھا ہے بہت یمی ہے حالانکہ چوکلیٹ ہے لیکن تو سویٹ نہیں ہے تو بس ہم اس پہ آینا کے بردے لکھا رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے جی یہ کیک لے کے باہر کھانے کے لیے ڈینر کریں گے اور ڈینر ہم لوگ نے کہاں پلان کیا آپ کو وہ بھی آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہ دیکھئے جی بس ہمارا کیک آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور ہم لوگ اب اس کو collect کر کے اور جا رہے ہیں اور آج کل بس بردے اور شادی اور یہ سب سیزن بس چل رہا ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے تو ہم لوگ آگے تھے جی ہوت اینڈ سپائسی تارک مارکیٹ میں اور ہم لوگ نے وہاں پہ پہلے آڈے کیے سوپ اور پھر اس یوچول ان کی فیمس جو کہ چکن بہاری رول پر آٹھا ہوتے ہیں وہ اور بریانی اور اگین فوڈ جیسے کہ میں بتاتی ہوں مجھے رکھتے ہیں مجھے ان کا برینڈ امبیسیڈر بن جانا چاہیے اور بریانی بہت یمی تھی بہت ہی یمی تھی ان کی بریانی کا بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بریانی سپائسی ہونے چیئے ان کی بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے یٹ ویری فلیور فل میں تو ان کو ریکمین کروں گی کہ آپ لوگ ضرور ایک دفعہ ان کو ٹرائے کیجئے جنہوں نے نہیں کیا جو اسلامباد میں ہیں تو یہ دیکھیں جی بس ہمیں بریانی اب سرب ہونے لگی تھی اور اس کے بعد کھانا کھا کے تو پھر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیک کٹنگ وغیرہ ہم لوگ نے آرڈر تو دو بریانی کی تھی لیکن بکوز ہم لوگ نے پہلے رول پر آٹھا بھی آرڈر کیے ہوئے تھے تو بس ہم لوگ ایک ہی یہ فینش کر پائے اور دوسری پھر کیونکہ پیک تھی ہم لوگ نے آرڈر کی ہوئی تھی تو وہ ہم لوگ گھر لے آئے اپنے ساتھ تو یہ دیکھئے جی آپ بریانی کا کلر چیک کریں سو دہ فوڈ وز ریلی ریلی گوڈ تو آپ لوگ یہ دیکھئے گا ٹرائے کیجئے گا جب آئیں گے اگر آج کا آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ جی